اسلام علیکم طیبہ زیادہ پاکستان میں سیاسی انتقام کا کلچر بہت پرانا ہے جب سے پاکستان بنا ہے انتقامی کاروائی ہو رہی ہے پاکستان بنا قائد آزم سے انگریز نے انتقام لینا تھا انگریز بہت خوش تھا کہ میں جا رہا ہوں اور ہندوستان کے ٹکڑے کر کے جا رہا ہوں اور مزید ان ملکوں کے ٹکڑے ہوں گے پاکستان کے اور پھر وہ کشمیر کا ایشو بھی چھوڑ کے گیا بہت سے کام کر کے گیا اور پہلی جو انتقامی کاروائی ہوئی وہ قائد آزم محمد علی جناب بانی پاکستان بابا ایک قوم کی ساتھ ہوئی انہیں شہید کر دیا گیا انگریز ہے پوچھے یہ مرض جو آپ کے ملک میں انتقامی کاروائیوں کا اور یہ جو ہمارے ملک اس وقت حالات آج بہتر سال بعد پہنچے ہیں اس کی پیچھے جڑ پہ جائیں انگریز گیا نہیں نہ وہ انگریزی زبان میں گیا ہے آپ کو انگریزی زبان آج بھی آپ کا کامپلیکس ہے آپ کا کوئی مساوی نظام تعلیم نہیں ہے غریب کی جو ہے اور امیر کا جو فرق ہے اسی طرح انگریز اپنا سب کو چھوڑ گیا اپنی غلامی بھی بلکہ آپ پاکستان میں آج غلام نہیں غلام ابن غلام ہیں تو پہلی پہلا جو انتقامی قتل ہوا شہادت ہوئی وہ قائد آزم محمد علی جناب کی تھی اور پیچھے سے پوری دوریاں انگریز کی انگریز کبھی نہیں گیا تو قائد آزم کو ایک ایسی ایمبولنس میں ڈالا گیا جہاں پہ ان کی جان چلی جائے پھر لیاقت علی خان کیونکہ یہ نئے نئے پاکستان بنا تک اس ملک کو مضبوط سہاروں کی ضرورت تھی اور لیاقت علی خان نے امریکہ دورہ بھی کیا ادھر روس کی کھیچا تانی تھی تو پھر لیاقت علی خان کو بھی راستے سے اسی انگریز نے جس کے سارے غلام ہیں اسی آقا نے ان کو بھی راستے سے ہٹا دیا اور پھر بہتر سال سے جب سے ہمارے محسن گئے ہیں اس دنیا سے بابا اے قوم گئے ہیں اس کے بعد سے انگریز کے ایجنٹس ہیں تو وہ ایجنٹس سیٹوں پہ رہے سیاست میں رہے ہمارے مختلف اداروں میں رہے اور آپس میں وہ جو انتقام لیتے رہے کیا آپ کی پاکستانی تاریخ میں پہلے عورتیں جیل میں نہیں جاتی رہیں بھول گئے ہیں آپ نصرت بھٹو کا حال بین نظیر بھٹو کا حال اور پھر جس طرح فاطمہ جناہ کو ہرایا گیا اور پھر ابھی تک کیا آپ ہمارے پاکستان میں سیاسی جماعتوں نے دوسرے سے انتقام نہیں لیا بھٹو ایوب خان کا دور آپ دیکھیں زیاالحق اور بھٹو کا دور آپ دیکھیں چودریوں کا دیکھیں زہور الہی کا انتقامی کاروائی بہنس کا اس پہ مقدمہ ڈال دیا اور اتنی لمبی انتقام کی اور یہ ساری جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں اور پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے تو وہ انتقام لیا کہ نہ کسی کی مہبین چھوڑی نہ کچھ چھوڑا اور لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے رہے پھر عامریت جب آ گئی ایک مشرف کی نہیں تو اس میں اس نے انتقام لیا پھر یہ دونوں آپس میں ہو گئے کیونکہ جب دو دشمن کے ایک تیسرا دشمن آ جاتا ہے تو دونوں دشمن پھر آپس میں حلیف ہو جاتے ہیں پھر مساکہ جمہوریت سائن کیا گیا پھر یہ نہ رو لے کے پھر مشرف کے ترلیمنٹ کر کے یہ دونوں جماعتیں جماعتیں واپس آئیں دونوں لیڈران پھر یہ آپس میں دستو گریبان جو بھی تھا ہوتا رہا ابھی تک یہ معاملہ رہا اور پھر اب آگے ان کی نسلیں اور یہ چل رہے چل رہے تو اب جو مجودہ حکومت ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں اس نے اپنے پچھلوں کی رسم کو اپنے صدقہ جاریہ اور ریت کو وہ کنٹینیو کر رہی ہے اس لیے کسی ایک کو مرد الزام اب کیا ٹھہرائیں گے یہ پیچھے وہ اسی انگریز کی ڈوری چل رہی ہے جس نے آج تک نہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ حالوں نے دیا اور نہ ہی پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑے ہونے ہیں اب رہ گئی نواز شریف کو یہ پرانی ریت جو بندہ باہر بیٹھ کے خاص طور پر للکار رہا ہو اداروں کو یا پاکستان کو یا کچھ تو یقینا وہ اکیلا نہیں ہوتا اس کے ساتھ پاکستان کے دشمن ممالک کی ایجن یعنی وہی انگریز اور وہی آقا ہوئے پرانا بہتر سال سے جو آقا آپ کا چل رہا ہے گورا وہ آج تک موجود ہے اس کے بہتر سال سے جو ایجنٹس چل رہے ہیں پاکستان کے لیے آج تک وہی ہے کہ وہ ایجنسی پھر ان لوگوں کو گود میں لے لیت ہے براہ راست پہلے تو انڈریکٹ پھر براہ راست گود میں لیتی ہے اور بڑی سٹرنٹھ ہوتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے پیچھے امریکہ کی ایجنسیاں ہیں ہمارے پیچھے برطانیہ کی ایجنسیاں ہیں انڈیا کی ایجنسیاں ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہیں ہمیں مواد مہیا کر رہی ہیں اور ہمیں ایک انرجی دے رہی ہیں تو کسی کو مردل زامنہ ٹھہرائیں سب معصوم ہیں ٹھیک ہے دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ مقافات عمل اگر آپ سانیہ مارڈ اس کا مجرم سامنے آیا مجرم سامنے پولیس شامل ہوتی ہے اور پھر توجہ ہٹا دی جاتی ہے ابھی سانیہ موٹروے کا وہ مجرم نہیں برکڑا گیا کیونکہ وہ خود پولیس اس میں شامل ہے تو یہ بہتر سال کی بیماری کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ پرانے آکا گورے انگریز ان کے وہ پرانے ایجنٹس جو تھے آگے آج تک وہی سلسلہ چل رہا ہے وہی انتقامی کاروائی چل رہی ہے وہی اقتدار کی حوص چل رہی ہے وہی ماں بہن بیٹیوں کو جیلوں میں بھیجنا یا ان کو زلیل و رسوہ کرنا گالے گلوچ کرنا پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا پہلے ویسے ہیلیکاپٹروں پر پمپلٹ پھینکے جاتے تھے طریقہ کار اور تھا اب اور طریقہ کار ہے لیکن پولیسی وہی رہی ہے کہ نہ کھانگے نہ کھاندے آنگے اور انگریز کی غلامی کو آمین کریں گے اب عوام اگر اندھی ہے برین واش ہے تو یہ اگر برین واش نہ ہوتی اندھی نہ ہوتی اپنا شعور استعمال کر رہی ہوتی تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا باقی ہمارے میاں نواز شریف ہے تو ہیرو اور لیڈر مت بنو پاکستان واپس آ کے اداروں کی اور عمران خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپوزیشن کرو باہر بیٹھ کے بولنا بڑا آسان ہے یہ پرانی بہتر سال کی ریت ہے انگریزوں کی اور دوسری گال ہے کہ تی کو لو چور نہ مروا ہو پنجابی جنہ نواز کو چور نہ مروا ہو خود زندہ ہو کون سا بھٹو کی طرح چلے گئے ہو کہ اب بے نظیر سڑکوں پر رول جائے گی آؤ میاں صاحب دفا کرو دل دے مرض نو دے بیماریاں نو دے علاج نو لیڈر کو کیا کا ڈر وہ آتا ہے پاکستان بلکہ وہ تو جاتا ہی نہیں ہے وہ آتا ہے آ کے وہ خود اور بیٹی کو کہتا ہے کہ یہ لے چادر پہن میری بیٹی تو گھر بیٹھ تو مسلم لیگی ہے وہ خود بھی کہتی ہے کہ ہم بڑے چادر چار دیواری والے ہیں تو میں زندہ ہوں میں باپ باغیور باغیرت ابھی باغیرت ہوں میں میرے ہوتے ہو کہ تو کیوں سڑکوں پر رول رہی ہے میں خود اپنی اپوزیشن کروں گا میں خود ان اداروں کو دیکھ لوں گا ایک کیسے باپ ہو کیسے لیڈر ہو باہر بیٹھ کے تو ٹویٹر پہ تقریریں کر رہے ہو اور